آج ہم نے ایم سی کیوز پڑھنے ہیں ریکشن گانیٹکس چپٹر نمبر الیون ایف ایس سی پارٹ ون کے جو کہ پنجاب کے تمام بورڈز راول پنڈی بورڈ لاہور بورڈ سرگوزہ بورڈ مولتان بورڈ میں جو امپورٹنڈ ہیں جو آ چکے ہیں پیپرز میں دوہزار گیارن سے دوہزار بائیس تک جتنے ایم سی کیوز اس چپٹر سے آ چکے ہیں سارے ہم آج اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ میں نے جو ریکشن گانیٹکس کے جو دوہزار گیارن سے دوہزار بائیس تک شارٹ کوسنز آئے ہیں پنجاب کے تمام بورڈز میں ان پر دو ویڈیوز بنائی ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے ان کے کوسن ان کے کوسن آنسز کو ڈسکس کیا ہے دیڈیل میں ایکسپلین کیا ہے تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ان کو بھی اب پہلے ایم سی کیو یہ ہے کہ ریٹ آف ریکشن کیا ہوتا ہے ریٹ آف ریکشن کے ریلیٹڈ ہے کہ ریٹ آف ریکشن جیسے جیسے ریکشن پروسیڈ کرتا ہے تو ریٹ آف ریکشن ڈکریز ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے خئی کریاری مین کانسٹنٹ رہتا ہے یا میئے ڈگریز میں انگریز تو ریٹ آف ریکشن ڈگریز کرتا ہے سٹارٹ میں ریٹ آف ریکشن میکسیمم ہوتا ہے جب ریکشن موو کرتا ہے فارورڈ ڈائیکشن میں اب اس میں آرڈر آف ریکشن سیکنڈ ایم سی او نائٹرک اکسائیڈ اور اوزون کے درمیان جب ریکشن ہوگا تو آرڈر آف ریکشن کیا ہوگا ٹو ہوگا کیونکہ اس کے بھی وان وان دونے کی وان 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 پلس وان ٹو تو کیا ہوگیا ٹو ہوگیا آرڈر آف ریکشن اب تھرڈ ایم سی کیوں کیا ہے یونٹ فار ریٹ یونٹ یہ موسٹ ایم سی کیوں ہے ڈیفرنٹ فارمز میں آیا گیا یونٹ آف ریٹ کانسٹنٹ is the same as that of the ریٹ آف ایکویشن in which reaction تو زیرو آرڈر ایکشن میں ریٹ کانسٹنٹ کے بھی وہ یونٹ ہوتی ہے اور ریٹ آف ایکشن کی بھی وہ یونٹ ہوتی ہے which of the following order the unit آف ریٹ کانسٹنٹ اب یہ پھر دوبارہ سے نا آیا ہے تو اس میں بھی زیرو آرڈر رہی ہے زیرو آرڈر ایکشن میں ریٹ آف ریٹ کانسٹنٹ اور ریٹ آف ایکشن کی سیم یونٹ ہوتی ہے یونٹ آف ریٹ کانسٹنٹ فارز زیرو آرڈر ایکشن تو زیرو آرڈر ایکشن کے لیے مول پر ڈی ایم کیو پر سیکنڈ کیا ہوتی ہے یونٹ ہوتی ہے ریٹ کانسٹنٹ کی نیکسٹ ایم سی کیو ہے یونٹ آف ریٹ کانسٹنٹ پھر وہی سیم والا ہے ایسا کون سا ریٹ کانسٹنٹ ہے جس میں ریٹ کانسٹنٹ اور ریٹ آف ریٹ کانسٹنٹ کی سیم یونٹ ہوتی ہے تو وہ زیرو آرڈر ایکشن ہے زیرو آرڈر زیرو آرڈر ایکشن میں ریٹ انڈپینڈٹ ہوتا ہے نیچل کنسٹریشن آف ریٹ کانسٹنٹ کے اب ایٹ ایم سی کیوں دیکھو افتی ریٹ ایکویشن فار آف ریکشن ٹو اے پلس بی یعنی اے کیا ہے بی سے زیادہ ہم نے لیا ہے گفز اس پروڈکٹ ہیمینگ ایٹ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اے لارج ایکسس میں ہے تو آرڈر آف ریکشن کیا ہوگا ون ہوگا کیونکہ بی ہم نے سمال آرڈر آف ریکشن میتھر آف لارج ایکسس میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو ہم نے ریکشن لیا ہے ایک زیادہ موڈ میں ایک کام موڈ میں جو کام موڈ لیا ہے جس ریکشن کی اس حساب سے ہم آرڈر آف ریکشن تو اس حساب سے آرڈر آف ریکشن کیا آتا ہے ون آتا ہے تو انرجی اف ایکٹیویٹڈ کم لیکس گریٹر ہوتی ہے ریکشن اور پروڈکٹ کے ہرڈولیسز آف شوگر میں انورٹیز ایزا کیٹلیسز یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویلاسٹری کانسٹنٹ ویلاسٹری کانسٹنٹ یا سپیسفک ریٹ کانسٹنٹ اسے کہتے ہیں جب ہم انیشل کنسنٹریکشن آف ریکشن کو کیا لیتے ہیں یونٹی لیتے ہیں ٹھیک ہے ہرینیس ایکویشن کیز ایکول ٹو اے ا کی پاور مائنس اے اوور آٹی یہ ہرینیس ایکویشن یوریا جب انڈر گو کرتا ہے ہرڈولیسز تو وہاں پہ کیا بنتی ہے امونیا اور سی او ٹو بنتی ہیں اور یوریز ایزا کٹالیسٹ ہراتے ہیں تھرٹین نمبر ایم سی کیو نیکسٹ ایم سی کیو دی ریٹ آف ریکشن ڈیکریزی ایزا ریکشن پروسیڈ پہل ایم سی کیو بھی ہم نے پڑھا جب جیسے جیسے ریکشن پروسیڈ کرتا ہے ویسے ویسے ریٹ آف ریکشن کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے نیکسٹ ایم سی کیو دیکھو جب ہم ٹیمپریچر کو ٹین ڈگری پڑھاتے ہیں تو ریٹ آف ریکشن کیا ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے تو انکریز ان ریٹ آف ریکشن کس وجہ سے آتا ہے کیونکہ نمبر آف کولین بڑھ جاتی ہیں ریکٹن والیکیولز کے درمیان میں یا آپ نے کولین تھیوری بھی پڑھئی ہے اب سپیسفک ریٹ کانسٹن اس ایکول ٹو ریٹ آف ریکشن جب یونٹی لیتے ہیں جو پر موڈ کرتا ہے جو افیکٹیو بناتا ہے کیٹلیسٹ کو وہ کہتا ہے پرموٹر ہوتا ہے اور جو پرموٹ کرتا ہے ایکٹیویٹی آف کیٹلیسٹ کو وہ ایکٹیویٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایم سی کی ہوئے ہیں انزائم یوز فار دی ایڈرولیسز آف یوریا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یوریز ہیں انزائم یوز فار دی ایڈرولیسز آف گولوکوز وہ کہا ہے زائمیز ہے دی آرڈر آف ریکشن اس کے لئے نیٹروجن بنت آف اکسائیڈ کو جب ہم نے تھرملی ڈی کمپوز کیا ہے تو یہاں پہ آرٹر آف ایکشن فرسٹ آرٹر ایکشن لیکن آپ کو نظر کیا آرہا ہے یہاں پہ ٹو آرہا ہے لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ جو دیکھو دیکھو کہ آرٹر آف ایکشن جو ہے وہ ایکسپریمنٹل کانٹی ہے یہ بیلنسٹ کیمیکل ایکویشن سے آپ اس کو نہیں نکال سکتے اب ہاف لائف کیا ہے ہاف لائف آف ایک سیکنڈ آرٹر ایکشن وہ انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے انیشیل کنسنٹریشن آف ری ایکٹنڈ کے انیشیل کنسنٹریشن آف ری ایکٹنڈ کے نیکس دیکھو ایڈرالیسز آف ترسٹری بیوٹائل پر مہد یہ سوڈو فسٹ آرٹر ایکشن ہے سوڈو فسٹ آرٹر ایکشن اب آرٹر آف دی فالونگ ری ایکشن تو یہاں پہ کلورو فارم اور کلورین کے درمیان جب ری ایکشن ہوتا ہے آرٹر فریکشن میں ہوتا ہے فریکشنل آرٹر آف ری ایکشن اسے بھائے کہتے ہیں پان پان فائف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پرموٹر بھی کہتے ہیں کٹالیٹک ایکٹیویٹیز آف انزائم گریٹلی انہینس بائی دی پریزنس آف کو انزائم آر ایکٹیویٹر ایکٹیویٹر اکسیڈیشن آف نائٹرک اوکسائیڈ ویز اوزون آز بین شون ٹو بی آف سیکنڈ آرٹر ایکشن یہ سیکنڈ ایم سی کیو بھی یہی تھا اس نے گم آکے دیا ایم سی کیو یہ ایم سی کیوز تھے جو کہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان موسیقی